عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تھی باری بالترام عزد و محترم سامعین زیادہ شام کل ایک آدمی سے جو کہ مذہبی ٹائپ کا آدمی تھا اس سے ملاقات ہوئی کسی مذہبی شرعی مسئلے پر جب گتگو ہوئی تو میں نے یوں ہی باتوں باتوں میں کہا کہ اس بات کی کوئی دلیل دیں اس کے پیچھے ثبوت کیا ہے تو ان صاحب نے میرے اس جملے پر بہت زیادہ غصہ کیا اور اس کے جواب میں مجھے ایک قصہ سنایا کہ ایک فقیر جن کی موت قریب تھی تو ان کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ساری زندگی تم اللہ رب العزت کی واحدانیت کا اقرار کرتے رہے ہو اللہ رب العزت کے ایک ہونے کے دلائل اور ثبوت دیتے رہے اور لوگوں کو اس کا قائل کرتے رہے ہو کوئی ایک دلیل دو اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی تو اس بزرگ نے شیطان کو ایک دلیل دی اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی اس نے کہا میں تو اس کو نہیں مانتا دلیل دو اس نے دوسری دی اس نے تیسری دی چوتھی پانچ ہوئی اس نے دلائل دیے لیکن شیطان نے سب ہی کو راد کیا اور کہا کوئی اور دلیل دو اسی سمیں اس بزرگ کے پیر نے غائبانہ آواز دے کر اس کو فرمایا کہ آپ یہ کیوں نہیں شیطان کو کہتے کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کی مانتا ہوں تو انہوں نے یہ واقعہ سنا کر صاحب نے مجھے یہ فرمایا کہ دلائل کے مدان میں اترنا یا دلیل مانگنا دلیل طلب کرنا کسی بھی بات کی دلیل طلب کرنا یہ گویا معاذ اللہ شیطان کا کام ہے تو جو دلیل مانگتا ہے وہ شیطان کی پیروری کر رہا ہے ویڈیو بنانے اور آپ سے ہم کلام ہونے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے اس دور میں تحقیق کی بہت زیادہ ضرورت ہے خصوصا میرے مخاطبین آئمہ عزرات اور وہ عزرات جو ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں خدا کے لیے جب بھی عوام کے ساتھ ہم کلام ہو تو اس سے پہلے تحقیق کریں جو بھی بات آپ عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے پہلے دلیل تلاش کریں اس کے پکتہ بنیاد ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ بات کریں کیونکہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے ہزار آدمی بیٹھا ہے پندرہ سو آدمی بیٹھا ہے جمعہ غفیر بیٹھا ہے وہ آپ پر ریلائے کرتا ہے اب جو بھی کہہ دیتے ہیں وہ اس کو دین تسلیم کر لیتے ہیں اور آج اس دور کے اندر جو دین کے اندر اتنی ہانے والا کوئی بھی شخص وہ جب اسلام قبول کرتا ہے اور ایک تزبزب کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اور وہ بخلاہت کے شکار میں اسے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کون سی بس پر چڑھنا ہے اس کے مین اور بنیادی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تحقیق کو چھوڑ دیا ہے ہم نے تحقیق کے دامن کو چھوڑ دیا ہے اور جو تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کو بھی ایسے بلنڈر مار کر اور ایسے لوگوں کے جذبات کو بار کر اس کو رد کر دیا جاتا ہے اب اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جاہل ملہ جو ایک مسلح کو سنبھالے ہوئے وہ کوئی بھی بلنڈر مار دیتا ہے اور جذباتی باتیں کر کے عوام کو جذبات کے اندر لاکر اپنے اس بلنڈر کو سپورٹ دے دیتا ہے نہ اس کا تحقیق کے میدان کے اندر کوئی سار ہوتا ہے نہ ہی پاؤں ہوتا ہے نہ اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے نہ شریعت کے اندر کوئی بنیاد ہوتی ہے نہ اسلام کے اندر کوئی بنیاد ہوتی ہے تو خدا کے لیے تحقیق کو اپنا اور نہ بچھونا بنائیں ریسرچ کریں اور میرے اس کلام کے مخاطب تمام حضرات وہ بھی ہیں جو سکولوں کالجز اور یونیورسٹیز سے تعلق رکھتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی ریسرچ خود کیجئے قرآن سے جڑیے احادیث نبویہ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اصول اور قوانین کو پڑھنے کی کوشش کیجئے جتنا ہو سکے اسلام کو جاننے کی کوشش کیجئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ و السلام